ماہ محرم اللہ کا مہینہ ہے محرم جب بھی آتا ہے ظل ظالموں کے دنیا سے پاک ہو جانے کے جو ہے ہم مکمہ طور پر یاد کرتے ہیں اور یہ ماہ محرم ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے جہاں فرعون ڈوبا وہیں اللہ تعالیٰ نے توحید پرست ولوالعظم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا پروانہ دیا اور یہ ماہ محرم میں ہمیں بتاتا ہے اللہ کے اولیاء اللہ کے مقرب بندے ماشاءاللہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں مدد حاضرین ماہ محرم جب بھی آتا ہے تو امت شیعہ قائد کا شکار ہو جاتی ہے اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں امام کائنات امام علی علی مرتضی امام حسن امام حسین علی سکرم اللہ وجہہ علی علیہ السلام اس طرح کے نام ملتے ہیں یاد رکھو یہ بات یاد رکھو آپ علی کا نام آؤ حسین کا نام آؤ حسن کا نام آؤ فاطمہ کا نام آؤ آگے پیچھے امام نہیں لگانا چاہیے ہم بلتے ہیں امام حسین امام حسین آج سے غلطی کی صلاح کر لو کیا بلنا حضرت حسین اور جب ان کا نام آتا ہے تو بلتے ہیں علیہ السلام علیہ السلام کیوں بلتے شیعہ یہ بتانا چاہتے ہیں لوگو جیسے انبیاء بڑے بڑے گناہوں سے پاک تھے یہ ہمارے آئیمہ بھی بڑے بڑے گناہوں سے پاک ہیں وہ علیہ السلام ہمارے پاس کتابوں میں خطبوں میں خدوصا محرم کے موقع پر جو بھی خطبات ہوتے ہیں ان خطبات میں آئیمہ سب ممبروں سے امام امام کا لفظ بلتے ہیں جہاں تک ہو سکے مکمہ طور پر ہمیں اس سے بچ کر رہنا چاہیے